دوستو اس ریپورٹ میں خبریں بہت ساری ہیں لیکن پہلے شروعات ہم ترکی سے کر لیتے ہیں یہ بڑی خبر ہے اور اس کی سچائے بھی جاننا ہم سبی کو ضروری ہے کیا ترکی نے اسرائیل کو سمندر کے راستے بہت ساری مسائلیں بھیجی ہیں جن مسائلوں کا استعمال اسرائیل نے گازہ پر حملہ کرنے کے لیے کیا ہے دراصل یہ خبر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہے لوہے کا ایک ٹکڑا مسائل کا بتا کر شیئر کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹکڑا گازہ کے اندر ملا ہے اس ٹکڑے پر لکھا ہوا ہے میڈ بائی ترکی ترکی میں بنی ہوئی مسائل کا یہ ایک ٹکڑا ہے جو گازہ کے اندر لوگوں کو ملا ہے اور یہ وہ مسائل ہے جس کا استعمال اسرائیل نے گازہ پر حملے کرنے کے لیے کیا تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ترکی سمندر کے راستے کھانے کے علاوہ سامان کے علاوہ ہتھیار بھی اسرائیل کو دے رہا ہے اور ان ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل گازہ پر حملے کرنے کے لیے کر رہا ہے یہ تصبیر سامنے آئی کافی چرچہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اس بات کی بہت سارے لوگ فیکٹ چیک بھی کر رہے ہیں میں نے بھی اس تصبیر کو گوگل ریورس میں چیک کیا تو حال ہی کی تصبیر ہے لیکن یہ تصبیر کہاں کی ہے لوکیشن کہاں کی ہے اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں آ رہی ہیں لیکن بہت تیزی کے ساتھ میڈل ایسٹ کے لوگ یوروپ کے لوگ بھی یہاں تک کی اس فوٹو کو شیئر کرتے ہوئے یہی لکھ رہے ہیں کہ ترکی اسرائیل کو مسائیڈی دے رہا ہے ترکی کے اندر بھی ہتھیار بہت زیادہ بنتے ہیں ڈرونز بھی بنتے ہیں ترکی کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ بھائی سمندر کے راستے جو کھانا پانی آ رہا ہے اسی بیچ میں اسرائیل کو ترکی ہتھیار بھی دیتا ہو کیونکہ ترکی ناٹو کا صدق سے ہے یاد رکھنا اور ناٹو میں امریکہ کی چلتی ہے جتنے بھی دیش ناٹو میں شامل ہیں امریکہ کا کہنا مانتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ترکی بھی امریکہ کے کہنے پر ناٹو کا صدق سے ہونے کے ناتے اسرائیل کو ہتھیار بغیرہ دیتا ہو فیلال اس ماملے کو لے کر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا اگر ایسا ہے تو اس کی حقیقت بہت جلد سامنے آ جائے گی اور بھی زیادہ فیکٹ چیکس کا کیا جائے گا لیکن ابھی فیلال جتنا ہو سکا کیا کوئی پکتہ ثبوت نہیں ملا ہے لیکن یہ میڈ وائد ترکی میسائل کا ایک ٹکڑا ضرور سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ ایک طرف دھونگ کر رہا ہے سیز فائر کا اینٹری بلنکن کہاں سے کہاں بھاگا فر رہا ہے اتنی اپنی دیش کی یہ لوگ بات نہیں کر رہے ہیں امریکہ والے جتنا اسرائیل کی بات کر رہے ہیں دھونگ کر رہے ہیں کسی سیز فائر ہونا چاہیے گازہ کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے یہ ہے وہ ہے لیکن دوسری طرف جو وائیڈن کے پریشاسن کے طرف سے خبر آئی ہے کہ بہت سارے بم اور بہت سارا گولہ بارود اسرائیل کو بھیجنے کے لیے امریکہ ریٹی ہے وال اسٹریٹ جنرل کی یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے دوستو عرب لیگ کا نام تو آپ نے سنائی ہوگا ایک OIC سنگٹھن ہے مسلمانوں کا عرب لیگ ہے تو عرب لیگ میں جو مسلم دیش شامل ہیں اس میں سے کچھ مسلم دیشوں نے عرب لیگ سے کہا ہے اپنے سنگٹھن سے کہ آپ ان سبھی اسرائیلی سنگٹھنوں کو آتنکی لسٹ میں ڈالیں جو لوگ ویسٹ بینک کے اندر مزد اکسہ کے اندر پنگا کرتے ہیں فلسطینیوں پر حملہ کرتے ہیں مزد اکسہ میں جا کر توڑ فوڑ کرتے ہیں ایسے سبھی اسرائیلی سنگٹھنوں کے اوپر پرتیون لگایا جائے اور ان کو بلیک لسٹ میں ڈال کر آتنکوادی گھوشت کیا جائے مسلم لیگ کے کچھ دیشوں نے اس طرح کی مانگ کی ہے اپنے سنگٹھن سے ویسے مسلم لیگ ہوا یا OIC ہوا ان سبھی کو سب سے پہلے اسرائیل کو آتنکی دیش گھوشت کرنا چاہیے اوفیشلی طور پر کیا آتنکی ڈیکلیئر کرنے کا حق صرف امریکہ کو ہی ہے ارے بھائی OIC بھی کوئی چھوٹا موٹا سنگٹھن دھوڑی ہے مسلم لیگ جیسے سنگٹھن کوئی چھوٹا موٹا سنگٹھن دھوڑی ہے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کریں اور اسرائیل کو آتنکی دیش گھوشت کریں کہیں پر بھی اسرائیل کا ذکر کریں پھر تو آتنکی دیش اسرائیل کے نام سے کریں جس طرح سے امریکہ ہماس کا ذکر کرتا ہے یا اسرائیل ہماس کا ذکر کرتا ہے ہوتیز کا ذکر کرتا ہے تو ان کو آتنکی سنگٹھن کہہ کر بولاتا ہے اسی طرح سے OIC جیسے سنگٹھن یا مسلم دیش اسرائیل کو جب بلائیں تو آتنکی دیش کے نام پر بلائیں لیکن ان کی اوقات نہیں ہیں ایسا کچھ کرنے کی فیلال ایک اور بڑی خبر یہ ہے اسرائیل کا یہ جو کٹر پنتی نیتا ہے بین غویر اس نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے اور یہ مانگ کر رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں فلسطین کے لوگوں کو مزد اکسہ میں جانے پر پٹیون لگایا جائے اسرائیل کا راستے سرکشا منتری ہے یہ اور اس کی باتیں دیکھئے اور یہ لگا بھی دے گا پٹیون اپنی سینہ کو وہاں پر تینات کر دے گا فلسطینیوں کو رمضان کے مہینے میں بھی مزد اکسہ میں نہیں جانے دیکھا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ایک بھی جمعہ نہیں پڑھنے دیا اسرائیل کے سینہ نے تو ہو سکتا ہے کہ رمضان میں بھی فلسطینیوں کو مزد میں جانے سے یہ لوگ روک لے اتنا سب کچھ ہوگا لیکن مجال کسی کی کہ ان کے خلاف ایک شبد بھی بول سکے کیا ہی بار بار ان اسلامی دیشوں کی بات کی جائے لیکن جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں ایسی باتیں سامنے آتی ہیں تب دل نہیں مانتا ہے اور پھر عرب دیشوں کے بارے میں بولنا پڑ جاتا ہے ایران نے ایک بار پھر سے اپنی طاقت دکھائی ہے ایران جو ہے ہتیار بہت بڑے بڑے بنا رہا ہے کبھی ایران لمبی دوری کی مسائل لکھاتا ہے تو کبھی انٹی شپ بیلیسٹک مسائل کا پرکشل کرتا ہے دنیا کو بڑے بڑے ہتیار ایران دکھا رہا ہے یعنی ایران کے پاس انجینئرز اچھے ہیں بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے اپنے دو ایر ڈیفینس سسٹم بنائے ہیں جس طرح ایسے آئرن ڈوم ہے اسرائیل کے پاس اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک کہیں زیادہ کامیاب ایران نے خود دو ایر ڈیفینس سسٹم تیار کی ہیں اس کا آج سفل پرکشل بھی کیا گیا ہے تو ایران لگاتار اپنی طاقت کو بڑا رہا ہے اور جو کچھ بھی ایران بناتا ہے اس کو دنیا کے سامنے پرکشل کر کے دکھاتا بھی ہے دوستو اسرائیلی سینہ ہماس سے جنگ نہیں لڑ رہی ہے بلکہ واقعی میں ید اپرات گازہ کے اندر کر رہی ہے اسرائیل گازہ کی ہر اس چیز کو مٹا دینا چاہتا ہے جہاں سے بچے تھوڑا بہت علم حاصل کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنا سکیں اسرائیل کی سینہ نے گازہ کے اندر سیکڑوں ٹیچرز کو مار دیا یونیورسٹیز کے چورانبے پروفیسر کو اسرائیل کے سینکوں نے مار ڈالا اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ ایسی بنیادی چیزوں کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ گازہ کے لوگ سربائے بھی نہ کر پائیں گازہ کے اندر فوٹبال کا جو میدان تھا اس کو پورا جیسی بنی جا کر کھوٹ دیا ہے سیکڑوں کوچس کو فوٹبال ٹیم کے کھلانیوں کو اسرائیلی سینہ مار چکی ہے مطلب بنیادی دھاچے کو ہی اسرائیل تباہ کر رہا ہے جو پارلیمنٹ بنویا تھا جو بھی چیزیں تھی گازہ کے اندر سب کو اسرائیلی سینہ ختم کر چکی ہے دوستو اسرائیل نے گازہ کے اوپر جو سات اکٹوبر کے بات سے حملے کیے اس حملے میں ابھی کا جو موت کا آنکڑا ہے وہ اٹھائیس ہزار آٹھ سو اٹھا بن ہے لیکن دوستو یہ آنکڑا اتنا نہیں ہے موتیں کہیں اس سے زیادہ ہوئی ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ موتیں پچاس ہزار تک پار ہو گئی ہوں کیونکہ آج گازہ کے سرکاری میڈیا کاریالے کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ گازہ کے اندر تقریباً ایک سو چونتیس دنوں میں اور اس اندرسہار میں پیتیس ہزار آٹھ سو اٹھاون لوگ لا پتا ہیں جس میں سے اٹھائیس ہزار آٹھ سو اٹھاون لوگوں کی موت کنفرم ہوئی ہے جن کی ہسپٹل میں جا کر موت ہوئی ہے باقی لوگ جو ہیں کچھ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور کچھ کہاں ہے کچھ نہیں پتا جو موت کا آنکڑا آپ کو اٹھائیس ہزار نظر آ رہا ہے یہ وہ آنکڑا ہے جن کا پنجی کرن ریجسٹیشن نہیں ہوا ہے کسی کے چتھڑے اڑ گئے کسی کے باڈی ہی نہیں ملی ایسی نازانے کتنی لاشے گازہ کے اندر ہیں جو اب مٹی میں مل چکی ہیں گازہ کے اندر موتوں کا آنکڑا بہت بڑا ہے لیکن یہ آنکڑا صرف ابھی چھوٹا سا ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے فیلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور لیٹسٹ اپریت کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لگئے اللہ حافظ